عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہوئے کٹھا نہ ہو دونوں کے کپڑے الگ ہو مطلب یہ ہے کہ احتیاطی پہلو بتایا جا رہے ہیں بھئی کہ عام طور پر ایسا ہونے سے گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ زیادہ ہو رہتا ہے امکان زیادہ ہوتا ہے اسی لئے گناہ تک پہنچانے والے اسباب سے بھی دور رہنے کی تاقید کی جا رہی ہے حکم دیا جا رہا ہے اسی لئے بچوں کا بستر بھی الگ کرنے کا حکم ہے جب وہ دس سال کے ہو جائیں ساتھار سال کے ہوتے ہی بچوں کے اندر شعور بیدار ہو جائیں تو ان کا بستر بھی الگ کر دینا چاہیے تاکہ وہ کسی خسم کی برائی میں مبتلا نہ ہوں حدیث نمبر دو ہزار نو سو سات باو ماجا فی حفظ العورت حدثنا احمد بن من یعن حدثنا معاذ بن معازین ویزیدون حرون وقالا حدثنا بحضبن حکیمن نبیہ انجدیہ قالا شرمگاہ کی حفاظت کا بیان کہ انسان کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے لوگوں کی نظر سے اس کو محفظ رکھنا چاہیے بچانا چاہیے حضرت بحض بن حکیم بواس سے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی شرمگاہوں کے کس حصے کو دیکھیں اور کسے چھوڑ دیں یعنی کونسا حصہ لوگوں سے چھپانا واجب ہے اور کونسا حصہ چھپانا واجب نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں پوچھے تو اپنی بیوی اور باندی کے سوا باقی ہر کسی سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے کہ بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی شرمگاہ کو دیکھنے نہ پائے ایک یہ ہو سکتا ہے اور بیوی اور باندی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس طرح کا عمل نہ کیا جائے یعنی بیوی اس کے لئے حلال ہے اور باندی حلال ہے ان سے مباشرت کر سکتا ہے صحبت کر سکتا ہے البتہ ان دونوں کے علاوہ دوسروں سے اپنی شرمگاہ کی اس کو حفاظت کرنی چاہیے بدکاری اور زناکاری میں مبتلا ہونے سے اس کو بچنا چاہیے اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان شرمگاہ کو اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ دوسرے لوگوں سے چھپا کر رکھے اس کو محفوظ رکھے دوسرے لوگوں کی نظر پڑھنے نہ پائے فرماتے ہیں حضرت بحض بن حکیم کے دادا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ اکھٹے ہوں ایسے وقت کیا کیا جائے کہیں مجمع ہے اور کوئی صورت نہیں ہے وہاں پر بچنا مشکل ہے مجمع میں موجود ہوں تو ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا اگر ممکن ہو کہ شرمگاہ کو کوئی دیکھ نہ سکے تو ہرگز نہ دکھاؤ جہاں تک ہو سکتا ہے شرمگاہ کو محفوظ رکھو لوگوں کی نظر پڑھنے نہ پائے سطر کا پورا پورا خیال کو جتنا ہو سکتا ہے کرو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی اکیلا ہو تو کیا حکم ہے اکیلا ہے گھر میں تنہا ہے کپڑے بدلنا ہے تو ایسے پورے کپڑے اتار دے سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیاء کیا جائے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے بندے کو دیکھ رہا ہے چاہے کمرے کے اندر ہو یا مجمع میں ہو عوام میں ہو بہرحال اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے بندے کو لحاظ ہے اللہ سے شرم کرنا چاہیے جس طرح لوگوں کے درمیان موجود ہے تو کوئی شخص پورے کپڑے اتار کر کپڑے نہیں بدلتا سطر کا خیال رکھتا ہے سطر کا لحاظ رکھتا ہے تو تنہائی میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کیونکہ محسوس کی جائے تنہائی میں بھی پورے برہانہ ہو کر کپڑے نہیں چینج کرنا چاہیے بلکہ لنگی پہن لینا چاہیے اور سطر کا احتمام کرنا چاہیے حدیث نمبر دو ہزار نو سو آٹھ باب ماجا ان الفخضہ عورتن حدثن ابن ابی عمرہ حدثن صفیان و نبی نظری مولا عمرہ ابن عبید اللہ انزرعات ابنی مسلم ابنی جرحد الاسلامی جرحد الاسلامی انجدیہ جرحد قال مرہ نبی صلی اللہ بجرحد فی المزید وقد ان کشف فخیضو فقال ان الفخض عورتن حدثن حسنن ما ارائسنا دہو بی متصل ران بھی چھپانے کی چیز ہے ران سطر میں داخل ہے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپانا فرض ہے اور امام شافعی کے پاس گھٹنا سطر میں داخل نہیں ہے بلکہ ان کے پاس ناف سطر میں داخل ہے ناف کے اوپر کا حصہ بھی وہاں سے اسی لیے شافعی حضرات لنگی وغیرہ جو پہنتے ہیں اس کے اوپر سے پہنتے ہیں گھٹنا ان کے پاس سطر میں داخل نہیں ہے جبکہ احناف کے پاس ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ سطر میں داخل ہے حادث شریفہ بھی اس میں ہے نیچے تک کا حصہ سے مراد یہ ہے کہ گھٹنا جہاں ختم ہوتا ہے ہاں گھٹنا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک چھپانا جو اصحاب سفا میں سے تھے فرماتے ہیں میں مسجد میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہو اس وقت میری ران برہنہ تھی یعنی تہبند ہٹ چکا تھا ران کے اوپر سے ران نظر آ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ ران بھی شرم گحمید شامل ہے داخل ہے مطلب ران بھی چھپانے کی چیز ہے سطر عورت ہے اس کو بھی چھپانا فرض ہے اس طرح کھلا نہیں رکھنا چاہیے اگر خدا نہ خواستا کبھی ایسا ہٹ بھی جائے کپڑا وہاں سے تو فوراں برابر کرنا چاہیے حدیث نمبر دوہزار نو سو نو حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمرنا نبی الزنادی قال اغبرانی ابن جرہدنا نبی انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ربیہ وہو کعاشفنا انفخیدی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جرہد اسلامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اس وقت ان کی ران برہنہ تھی کپڑا ہٹا ہوا تھا ران کے اوپر سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اپنی ران کو ڈھاک لو کیونکہ یہ بھی ستر کی چیزوں میں سے ہے ران بھی چھپانے کے قابل چیز ہے ستر عورت میں داخل ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے حدیث نمبر دوہزار دوہزار نو سو دس حدثنا واصل بن عبدالعلا حدثنا یحیب بن آدم عنی الحسن بن صالح عنی عبداللہ بن محمد بن عقیل عنی عبداللہ بن جرہد الاسلامی عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفخیض عورت حضرت جرہد اسلامی رضی اللہ عنہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا ران شرمگاہ میں داخل ہے یہ حدیث اس سنت سے غریب ہے مطلب یہ ہے کہ ران بھی چھپانے کے قابل چیز ہے ستر عورت میں داخل ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ مرد حضرات کے لئے چھپانا فرض ہے حدیث نمبر دوہزار نو سو گیارہ حدثنا واصل بن عبدالعلا کفی وحدثنا یحیب بن آدم حدثنا اسرائیل ونبی یحیب عن مجاہدین عن ابن عباسین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفخیض عورت وفی البابین علیجین ومحمد بن عبداللہ بن جحشن وحاذا حدثن حسن غریبن ونی عبداللہ بن جحشن ورابنی محمد صحبتن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ران بھی شرمگاہ ہے یعنی جس طرح شرمگاہ کو چھپانا فرض ہے اسی طرح ران کو بھی چھپانا فرض ہے اس بات میں حضرت علیہ اور محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہیں یہ حدث حسن غریب ہے عبداللہ بن جحش اور ان کے صاحب زادے صحابی ہیں دونوں کو صحابیت کا شرف حاصل ہے حدث نمبر دوہزار نو سو بارہ باو ماجا فی النظافت حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر حدثنا خالد بن یاسن صالح بن ابی حسان قال سمیعت سعید بن المسیب یقلو ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب نظافت کریم یحب کرم جواد یحب الجود فنظفو راہو قال افنیتکم ولا تشبهو بالیہودی قال فذکرتو ذالک المہاجر ابن مسمارن فقال حدثنیہ عامر ابن سعادن نبیہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله اللہ انہو قال نظفو افنیتکم حدثنا غریبون خالد بن ایاس یضعف و یقالو ابن ایاس و خالد بن ایاس یضعف و یقالو ابن ایاس صفائی و پاکیزگی کا بیان حضرت سعید بن مسیب اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے وہ پاک ہے صاف سترہ ہے اور صاف سترہی کو پسند کرتا ہے کریم ہے سخی ہے سخاوت کرنے والا ہے اسے سخاوت محبوب ہے پسندیدہ ہے اور جواد ہے دادو دہش کرنے والا ہے خوب عطا کرنے کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان صفات کو پسند فرماتا ہے صاف سترے رہنے کو نظافت کو پاکیزگی کو نفاست کو اور سخاوت کو لہذا صاف سترے رہا کرو راوی فرماتے ہیں میرے خیال میں حضرت سعید نے فرمایا اپنے سہنوں کو صاف سترہ رکھو صفائی کا مطلب صرف جسم کی صفائی نہیں ہے بلکہ جسم کی صفائی دل کی صفائی دماغ کی صفائی فکر کی صفائی سب داخل ہے اس میں انسان کی فکر بھی پاک ہونا چاہیے دل بھی پاک ہونا چاہیے زبان بھی پاک ہونا چاہیے ظاہری آزا بھی پاک ہونا چاہیے اور باطنی آزا بھی پاک ہونا چاہیے اور اس کا رہن سہن بھی صاف سترہ ہونا چاہیے جہاں رہتا ہے گھر ہے مکان ہے سہن ہے یہ سب چیزیں صاف ستری رہنا چاہیے کچھرا پڑا ہوا ہے یا جھاڑو نہیں ہوئے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ نظافت اور نفاست کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو یعنی یہودی جیسے گندے رہتے ہیں صاف سترائی کا خیال نہیں رکھتے ایسے مت بنو مشابہت دوسرے قوموں کے اختیار مت کرو بلکہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے نظافت کی تعلیم دیتا ہے مکمل نظافت کے پیکر بن جاؤ حضرت صالح بن ابی حسن فرماتے ہیں میں نے یہ بات مہاجر بن مرسمار سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا مجھ سے حضرت عامر بن سعید نے بواس سے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثل بیان کیا البتہ یہ فرمایا کہ سہنوں کو صاف سترہ رکھا کرو یہ حدیث غریب ہے اور خالد بن علیہ ضعیف ہے علیہ اس کو عیاز بھی کہا گیا ہے حدیث نمبر دو ہزار نو سو تیرہ بہو مادہ فی الستتاری عند الجماعی حدثنا احمد بن محمد بن نیزق البغدادی حدثنا اسود بن عامر حدثنا ابو محیات جماع کے وقت پردہ کرنے کا بیان صحبت کے وقت جب شہر اپنی بیوی سے اپنی حاجت پری کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت بھی اس کو پردے کا احتمام کرنا چاہیے بلکل برہنہ نہیں ہونا چاہیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ننگے ہونے سے بچو برہنہ ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہیں جو صرف قضاء حاجت کے وقت اور اس وقت جب آتمی اپنی بیوی کی طرف برتا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے اس وقت فرشتے وہ جدا ہوتے ہیں پس ان کا خیال کرو پس ان سے حیاء کرو اور ان کی عزت اور ان کا احترام کرو یہ حدیث غریب ہے ہم اسے شریف حیثیت سے پہچانتے ہیں ابو محیات کا نام یحیابن یعلا ہے یعنی ایسے وقت بھی اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی سے اپنی حاجت کی تکمیل کرنا چاہے اپنی خواہش پوری کرنا چاہے تو اس وقت بھی اس کو پردے کا لحاظ کرنا چاہیے بلکل جانوروں کی طرح برہنہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ خضائے حاجت کے وقت اور اس وقت اس سے دوری اختیار کرتے ہیں جدا ہوتے ہیں لہٰذا ان سے حیاء کر کے ان کا احترام کر کے انسان کو پردے کا احتمام کرنا چاہیے حدیث نمبر دوہزار نوزد چودہ باو ادافی دخول الحمام حدثنا القاسم امود دینار الكوفی حدثنا مصاب بن المقدام عن الحسن بن صالح عن لئیث ابن ابی سلیمن عن طاوس عن جابر ان نبیا صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانا يؤمن باللہ وال yourselves فلا یدخل حلیلتخ الحمام ومن کانا يؤمن باللہ والsim signatures فلا یدخل الحمام بغیر ازار ومن کانا يؤمن باللہ والعمЭто فلا یجلس على معیدت حدیث نمبر 2914 حمام میں جانے کا بیان حضرت جابر رضی اللہ عنہ سروایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمائے جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو حمام میں نہ لے جائے اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ تہبن کے بغیر حمام میں نہ جائے اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چل رہا ہو یہ حدیث غریب ہے بواست عطاوز حضرت جابر رضی اللہ عنہ اسی سنت سے پہچانتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں بساوقات انہیں وہم ہو جاتا ہے امام احمد بن حمبل فرماتے ہیں لئے اس کے حدیث پر خوش نہیں ہونا چاہیے بہرحال یہ محدث ان کے طریقے کے مطابق وہ راویوں پر کلام کرتے ہیں امام ترمیزی اور اس حدیث میں جو تعلیم دی جا رہی ہے تین باتوں سے یہاں پر منع کیا گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو شخص مومن ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ کرے پہلے زمانے میں ایک طریقہ تھا حمام کا باہر جو حمام بنے ہوئے ہوتے تھے وہاں پر لوگ جاتے تھے نہاتے کرتے تھے تو دنیا دار بعض لوگ اس میں پورے ننگے ہو کر برہنہ ہو کر نہاتے تھے تو ایسی جگہ جانے سے منع کیا گیا اب جیسے آج کل سویمنگ پول وغیرہ ہے تو تہرنے کے لئے بعض لوگ صرف چڑی پر اتر جاتے ہیں تھلانگ لگاتے ہیں یہ درست نہیں ہے جتنا سطر چھپانا فرض ہے اتنا سطر ہر حال میں ضروری ہے چاہے تیرنا ہو یا کوئی بھی صورت ہو تو اس لئے حضور فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر امان رکھتا ہے وہ حمام میں داخل ہونا چاہے تو تہبن بان کر داخل ہو حضرت امام احمد بن حمل کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ دیکھیں آپ ایک حمام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں ننگے ہیں لوگ مطلب جتنا حصہ چھپانا فرض ہے اتنا حصہ چھپاوانے تھا تو آپ کیا کیوں پر داخل ہونے سے رک گئے کیونکہ یہ حیاء کے خلاف ہے اور شرعی حکم کے خلق کی سریح خلاف ورزی ہے تہبن کے بغیر داخل ہونا منع ہے لیکن اُس زمانے میں کیا ہے ایک ہمام میں کئی لوگ نہاتے تھے کیونکہ ہمام جو ہے گھر کے اندر بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے اسی طرح باہر جا کر نہاتے تھے لیکن آپ گھروں میں خود ہمام کی سہولت ہے واشروں کی سہولت ہے نہانے کی سہولت ہے آسانی ہے تو کیا ایسی صورت میں بھی تہبن بان کر ہی ہمام میں جانے کا حکم ہے کیا بغیر تہبن کے بھی وہ ہمام میں داخل ہو سکتا ہے نہیں آداب کے خلاف ہے بغیر تہبن کے نہانا شرعی حکم یہ ہے کہ ہر حال میں سطر ہونا ہے اسی لئے مردوں کو چاہیے کہ وہ لنگی پہن کر تہبن بان کر پانی نہائیں کیونکہ اس سے پہلے بھی حدیثوں میں گزرا ہے کہ آدمی تنہائی میں ننگا رہ سکتا ہے کیا پچھے ایک صحابی بغیر کپڑوں کے مطلب کپڑے بدل رہا ہے کرتہ بھی اتار جیا پیجمہ بھی اتار جیا کچھ بھی پہناوا نہیں ہے تو حضور فرمائے مجمع میں رہتو کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ سے بھی حیاء کرنا چاہیے اللہ تو لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہے وہ لوگوں سے زیادہ حق دار ہے کہ اس سے حیاء محسوس کی جائے کوئی نہ دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا اللہ تو دیکھ رہا ہے تو اس کا تو خیال کرنا چاہیے اس لحاظ سے پانی نہاتے وقت بھی اس کا خیال کرنا چاہیے اور اگر کوئی برہنہ نہا رہا ہے اگرچہ کہ نہانا نہیں ہے اس کو برہنہ اگر کوئی برہنہ نہا رہا ہے تو اس کو خبلے کی طرف اپنا رخ نہیں کرنا چاہیے اور اس میں جو دوسری تعلیم دی گئی ہے کہ ایسے دستر پر بھی شریک نہیں ہونا چاہیے دستر سے مراد ایسی پارٹی ایسی دعوت ایسا فنکشن جہاں پر شراب کباب بھی ہو وہاں سے نکل جانا چاہیے وہاں جانا نہیں چاہیے اگر معلوم ہو جائے تو فوراں واپس ہو جانا چاہیے شراب کباب سے مطلب کیا ہے شراب کباب بھی ہو تو حرام چیز ہے سمجھے کباب سے مراد عورت ہے عورت ہے سمجھے اب جیسے اس دور میں ڈانس کے اس کے بھی پروگرامہ ہوتے تفریق کے بعد وہ ایک الگ رہتا ہے ایسے چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے حدیث نمبر دوہزار نو سو پندرہ پندرہ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن ابن مہدی حدثنا حمد بن سلامتان عبداللہ بن شداد العراج نبی عذرت و کانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدامے شروع شروع میں مردوں اور عورتوں کو حمام میں جانے سے منع فرمایا پھر مردوں کو تہبن بان کر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی اس حدث کو ہم صرف حمد بن سلامہ کی روایت سے جانتے ہیں تو ابتدا میں جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ جمع ہوتے تھے ایسا بھی ہو سکتا ہے حمام جو اس زمانے کے بنے ہوئے تھے جیسا کہ عام طور پر پہلے گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے باہر جا کر نہ ہوتے تھے ہو سکتا ہے کہ عورتیں اور مرد دونوں ایک ساتھ جمع ہو کر نہ ہوتے تھے اسی لئے منع کیا گیا پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ہمام میں داخل ہونے کی اجازت دی بشرت ہے کہ وہ تہبن باندھے ہوئے ہوں ازار لنگی پہنے ہوئے ہوں سطر چھپا ہوا حدیث نمبر دوہزار نو سو سولہ حدثنا محمد بن غیلانا حدثنا ابو داود انباعنا شعبت منصور انقالا سمیعت سالیم ابن ابن جادی حدثنا بالملیح حدثنا انباعنا بالملیح الہذلی ان نساء من اہل حمس او من اہل الشام دخلنا على عائشة فقرت انتن اللات یدخلنا نساء یدخلنا نساء کن الحمات اچھا انتن اللات یدخلنا نساء کن الحمام سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من امرأت تضع ثیابہ فی غیری بیت زوجہ اللہ تکت سترہ بینہا و بین ربیہ حدث حسن حضرت ابو الملیح و ذلی رضی اللہ عنہ سروایت ہے کہ حمس یا شام کی عورتیں حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم وحی ہو تمہارے پاس کی عورتیں حماموں میں جاتی ہیں اچھا تم اس علاقے کی ہو جہاں کی عورتیں حماموں میں داخل ہوتی ہیں جاتی ہیں میں نے عورت اپنے کپڑے خاون کے گھر کے علاوہ کہیں اور اتارتی ہے وہ اس پردے کو پھار دیتی ہے اس پردے کو چاک کر دیتی ہے جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے یعنی اللہ اور اس کے درمیان جو اہد ہے اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کا اس کو توڑ دیتی ہے تو شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اور عورت کو ایسا برہنہ نہیں ہونا چاہیے اب وہ ہماموں میں ظاہر بات ہے جائیں گے داخل ہوں گے نہانے کے لئے وہاں برہنہ ہونا پڑے گا تو اس لئے منع کیا گیا حضرت عاشر صلیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شوہر کے گھر کے علاوہ کہیں اور عورت کو برہنہ ہونا نہیں ہی ہیں حدیث نمبر دو ہزار نوز سولہ سترہ حدثنا سلامت بن شبیب والحسن بن علی الخلال وعبد بن حمید وغیر واحد واللفظ للحسن قالوا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الظہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عضبت سمیع ابن عباس سمیع ابات حتی سمیع رسول اللہ صلی اللہ یہ بیان اس حکم کا جو آیا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے یا کتہ ہوتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے حضرت ابو تلح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ کو ارشاد فرماتے ہیں اسلام جس گھر میں کتہ یا مورتیوں والی تصاویر ہوں یعنی مجسمے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے یہ حدیث حسن صحیح ہے اس سے پہلے بھی شکار کے بیان میں گزر چکا ہے کہ کتہ پالنے کی اجازت ہے اس کے لئے عذر ہونا ہے اس کے لئے تین چیزیں ہیں گھر کی حفاظت کی خاطر کتہ پالا جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو ذرا گھر سے فاصلے پر رکھنا چاہیے تاکہ ہے اب اگر کوئی تینوں مقاصد کیلئے کوئی اور مقصد نہیں صرف شوق کے لئے پال رہا ہے گاری میں لے کر پھر رہا ہے کار میں اپنے ساتھ رکھ رہا ہے یہ درست نہیں ہے جب گھر میں لاکر رکھے گا تو ظاہر بات ہے جس گھر میں کتہ ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے نہیں حدیث نمبر دوہزار نو سو اٹھارا حدثنا احمد بن منعین حدثنا روح بن عبادت حدثنا مالک بن انسین انسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحة ان رافع بن اسحاق اکبرہ قال دقلتو انا وعبداللہ بن ابی طلحة على ابی سعید خدری نعودہ فقال ابو سعید اکبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکت لا تدخل بیتا فیهی تماثیل او سورة شک رافع بن اسحاق فرماتے ہیں اور عبداللہ بن ابی طلح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لئے ان کے پاس حاضر ہوئے ایک صحابی کی عادت کے لئے تو انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں مجسمیں ہوں یا تصویریں ہوں اسحاق فرماتے ہیں مجھے شک ہے کہ انہوں نے ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں فرمایا یعنی دو چیزوں کا ذکر کیا ہے دونوں میں سے کوئی ایک چیز ذکر کیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے یا مجسمیں ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے رحمت کے لہٰذا اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے تصویریں لگا کر رکھنا گھروں میں یہ درست نہیں ہے چاہے پیرو مرشید ہی کی تصویر کیوں نہ ہو حدیث نمبر دو ہزار نو سو انیس حدثنا سوید حدثنا عبداللہ ابن الوارق حدثنا یونس بن ابی اسحاق حدثنا مجاہد حدثنا ابو ررطا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی جبرائیل فقال انی کنتو آتیتو کل باریحة فلم یمنعنی انکونا دخلتو علیکل بیتا اللذی کنت فیه اللہ انہو کانا فی باب البیتی تمثال ردالی وکانا فی البیتی قرام ستر فیه تماثیل وکانا فی البیتی قلب فمر برأس برأس تمثال اللذی بالباب فلیقطع فيسیر کا حیئة الشجر ومر بستری فلیقطع ویجعل منہ وسادتین منتبذتین تؤطعانی ومر بالکلب فيخرج ففعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانا ذالک القلب جرون للحسین او للحسن تحت نوضا دن لہو فامر بہی فاخرج هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب ناشط وابیت الحط حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سروایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبریل حاضر ہو اور کہا میں رات کے وقت آپ کے پاس آیا تھا لیکن مجھے اندر آنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ دروازے پر مردوں کی تصویریں تھی یعنی پردار ڈالا ہوا تھا جس پر عام طور پر بعض پردوں پر تصویریں ہوتی ہیں حجر مبارک میں باریک پردہ تھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی تصویریں اتری ہوئی تھی کیا تھی مردوں کی تصویریں تھی وہ کیا تصویریں تھی وہاں پر کوئی تصویریں لگی ہوئی نہیں تھی مجسم نہیں تھے بلکہ حجر مبارک میں باریک پردہ تھا جس پر تصویریں اتری ہوئی تھی اور گھر میں کتہ بھی تھا لہذا آپ حکم فرمائیں کہ دروازے والی تصویروں کے سر کٹ کر درخت کی شکل کر دیا جائے پردے کو کٹ کر دو فرش بنایا جائیں جنہیں پاؤں میں راوندہ جائے یعنی پردے کو کٹ کر پائیدان بنا لیجئے تصویروں کی بے حرمتی ہوگی تو اب چونکہ لگا کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تازم کر رہے ہیں احترام کر رہے ہیں تصویروں کا اور اگر وہی تصویریں کھندلنے میں آرہی ہیں پیروں کے نیچے آرہی ہیں تو وہ درست ہے پردے کو کٹ کر دو فرش بنا دیانے پائیدان سمجھے جنہیں پاؤں سے روندہ جائے اور کتے کو نکالنے کا حکم فرما دیں نبی کریم نے ایسا ہی کیا یہ چھوٹا سا کتہ کھلنے کے لئے جیسے بچوں کے لئے لاتے ہیں کھلونے وغیرہ تو یہ چھوٹا سا کتہ حضرت امام حسن یا امام حسن رضی اللہ عنہ کا تھا جو آپ کے تخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا جیسے عام کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت مبارک کے نیچے بیٹھا ہوا تھا پس آپ نے اس کو باہر نکال لے کا حکم دیا اور اسے نکال دیا گیا تو بہرحال اس حدیث شریف میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک مومن کو اپنے گھروں کو کیسا رکھنا چاہیے تصویریں نہیں اور گھر میں اگر کتا ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے لہذا اللہ کی رحمت سے بندہ کبھی بھی بینیاز نہیں ہو مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں وہ پردہ تھا اس پر مردوں کی تصویر مغرآ اتری ہوئی تھی کچھ بہل علیہ السلام نہیں آئے جس گھر میں کتا عبوتا ہو یا اس کی تصویریں ہوتی ہو یا جاندار کی اگر تصویر ہوتی ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو اس حدیث سے کیا یہ معلوم ہو رہا ہے مفتی صاحب کہ تصویر لینا ملاعذر شرائی حرام اور ناجائز ہے جی الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سینسٹ سے شروع کیے تھے حدیث نمبر دو ہزار نو سو اننیس تک پہنچے ہیں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ حدیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اتماعین والحمد للہ رب العالمين